کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی جہاں ترغیب دی ہے وہاں پر اس طرف دھیان دلایا ہے کہ نوجوانوں تم دیندار خاتون سے شادی کرو کیا حکمت ہے؟ کیا مسئلہ تھا اس میں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ناظرینِ کرام کبھی آپ نے دھیان دیا ہے؟ نبی کے اس جملے پر کبھی آپ نے بیٹھ کر سوچا ہے؟ دیندار سے شادی کرو کہاں کہا؟ کس حدیث میں آپ نے فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب النکاح پانچ ہزار نبی نمبر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تنکح المرأة لعربعن لیمالیہ ولیجمالیہ ولیحسبیہ ولیدینیہ فضفر بذات الدین تریبت یا دھاک ترجمہ لوگ عورتوں سے چار بنیادوں پر شادیاں کرتے ہیں کچھ لوگ مال اور جائدات کے حریص ہوتے ہیں مال اور جائدات دیکھتے ہیں اور شادی کرتے ہیں کچھ لوگ حسن اور جمال کے دیوانے ہوتے ہیں انہیں خوبصورتی چاہیے وہ خوبصورت رشتوں کو ڈھوٹ کر شادی کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے حسب و نصب کے شادائی ہوتے ہیں وہ اپنے قبیلے اور خاندان کو ڈھوٹتے ہیں ان سے شادیاں کرتے ہیں اسلام نے ان سے منع نہیں کیا اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی یا آپ اپنے خاندان میں شادی مت کرو آپ حسن اور جمیل سے شادی مت کرو یا آپ مال اور جائدات اگر ملے تو آپ اسے نہ لو اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی لیکن اسلام نے جس چیز کو قابل ترجیح کہا ہے جس کو پریفریبل اور ریکمینڈیڈ مانا ہے وہ دین ہے وہ دینداری ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابی تم دیندار رشتے سے شادی کرو اور کامیابی حاصل کرو تمہارے ہاتھ میں مٹی لگ جائے ناظرین کرام پیارے نوجوانوں کبھی آپ نے غور کیا ہے نبی نے کیوں کہا دیندار خاتون سے شادی کرو دیندار رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑو اس لیے کہ جب ایک ماں دیندار ہوگی تحضیب اور ثقافت والی ہوگی تو بچے بھی دیندار ہوں گے ان کو دینی تربیت ملے گی لیکن اگر ماں دیندار نہیں ہے اگر ماں محذب اور شائستہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی اسی طرح سے غیر محذب اور غیر متدین ہوں گے ان میں بھی شائستگین نہیں آئے گی اس لیے کہ یہ مقولہ بہت مشہور ہے جیسا ہوگا سانچا ویسی نکلے گی اینٹ ایک شائر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے اے مارے نوجوانوں غور سے سنو شائر کہتا ہے اے انسانی معاشرہ ایک ماں کو اگر تُو نے تیار کر لیا اگر ایک ماں کی تربیت تُو نے کر لی تو یہ سمجھ لے یقین کر لے کہ تُو نے ایک پوری نسل کو تیار کر لیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود یہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہے اگر یہ ماں دیندار ہوں گی یہ تربیت یافتہ ہوں گی بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں گی بچوں کو تعلیم و تربیت دلا سکیں گی اور دین کے ماحول میں انہیں ڈھال سکیں گی دینی سانچے میں ان کی پرورش ہوگی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے